عزیز صلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے یومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیرے احتمام کی گئی ادارہ دو ہزار بارانس سے اپنی مرد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے الحمدللہ صبح خیبر پختنخواہ کی گیارویں تا ماسترز سطح کی نسابی کتب اور گورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نسابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرتے میں سرگردہ ہے جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین القوامی سطح کے طلبہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ پبلک سروش کمیشن سی ایس ایس اور دیگر غیر نسابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے اس تمام ترکابش کا بنیادی مقصد نابینہ طلبہ کی عالی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں برپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے نابینہ طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ڈی او ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد ای میل ایچ ڈی او ایٹی ڈی ایٹ ایٹ جی میل ڈاٹ کام ویب سائٹ ایچ ڈی او آر جی ڈاٹ نیٹ فون نمبرز 03459541838 یعنی 034595838 03125741801 یعنی 0312 5741 801 ایک نکات کے مطابق باز کم نویس ایسے ہیں جن کی کتابیں کینی چونی ہیں بگر لوگ انہیں سر آنکھوں پر لیے پھرتے ہیں انہی لوگوں میں پترس کا شمار بھی ہے مزامین پترس سب سے پہلے 1930 میں شائع ہوئیں اور اس مجموعے میں کل گیارہ مزامین شامل تھے بعد کے ایڈیشنوں میں اس میں کچھ اضافے کیے گئے یہ مزامین اس وقت تک شائع شدہ تحریروں کا بہترین انتخاب ہیں بکول ڈاکٹر صابر کلوروی صاحب اردو عدب میں بقامت کہتر اور بقیمت بہتر کی دو مثال دیوان غالب اور مزامین پترس ہیں ان کی مقبولیت کا راضی ہے کہ دونوں کتابوں میں لکھنے والے کی شخصیت اور ذہانت کا بھرپور اظہار ہوا ہے اسلوب کی خصوصیات پترس بخاری کی کامیابی اور مقبولیت کا سب سے بڑا راز ان کا منفرد اسلوب نگارش ہے یہ اسلوب بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے پترس کی تحریریں ان کی شگفتہ شخصیت وسیع مطالع اور عالمی عدب سے شناسائی کی حکاس ہیں ان کی طبعی بے تقلیفی اور علبی بصیرت ہر جگہ نمائی ہے سادگی اور روانی پترس کے مزامین کے زبان سادہ اور روانی ہیں ان کے انراز بیان میں ایک خاص لطافت ہے وہ الفاظ کے اولاد پھیر سے کام نہیں لیتے بلکہ ہر بات سیدھے سادے انداز میں اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی آورت پر بھی آمد کا گمان ہوتا ہے پترس کے اسنے بیان میں ایسی سادگی ہے کہ وہ اپنے کاری سے بتقلیف گفتگو کر رہے ہیں شگفتگی پترس ایک زندہ دل انسان تھے زندگی سے ان کو محبت تھی اور ہنسنا حسانہ ان کی فطرت میں شامل تھا یہی وجہ کہ معمولی واقعے میں بھی ان کی دوربین نگاہیں مزاہ کا پہلو پیدا کر دیتی ہیں اپنے مشاہدی کی قوت اور گہرائی سے وہ عام انسان کی مزاکہ خیص حرکات کو اپنے مخصوص اور شگفتہ انداز میں اجاگر کر دیتے ہیں واقعات کے نشیب و فراز سے وہ ایک ماہر نفسیات کی طرح گزر جاتے ہیں انگریزی عدب کی اثرات پترس بخاری کا انگریزی عدب کا مطالعہ بہت وسیع تھا چونکہ وہ خود بھی انگریزی عدب کے استاد رہ چکے تھے وہی وجہ کہ ان کے فن پر بھی انگریزی عدب کی اثرات گہ رہے تھے اگرچہ ان کے مزامین میں مواد علاقائی ہے لیکن ان کا میلان فکر اور انداز بیان بڑی حد تک مغرب کے مزانگاروں چسٹر فن، بیلاک اور جیروم کے ذریع سر ہے مغربی عدب کے شاہکاروں سے تربیت حاصل کر کے انہوں نے اپنے سامنے والے ماحول کی زندگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ چیزیں بالکل نئی اور نادر اور عجیب اور غریب معلوم ہونے لگیں گرد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پترس کا مزاج مشرقی ذہن مغربی اور طرز فکر عالمگیر ہے عالی ظرفی پترس بخاری نے مزانگاری کے تاثر کو گہرہ کرنے کے لیے اپنی ذات کو تنس کا حدف بنایا ہے ان کی یہ عالی ظرفی ایک ایسا طرز ہے جو صرف انہی سے مخصوص ہے رشید احمد صدیقی اپنی تصنیف ہم نفسان رفتہ میں پترس بخاری کے مطالق لکھتے ہیں بخاری کی ذرافت عام طور سے منفرد ہوتی ہے مرکب نہیں بعض طبع بڑے سے بڑے امراض کا بھی علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں بعض دوسرے معمولی امراض کے لیے مرکب دوائیں تجویز کرتے ہیں علاج دونوں مستند ہیں لیکن اول ذکر زیادہ مشکل ہے اس لیے قابل تعریف ہے صفحہ نمبر تین سو چالیس خالص مزاہ پترس نے اردو عدب کو خالص مزاہ کی صورتوں سے عشنا کرائے ہیں ان کے ہاں مزہک صورتحال کی بصیرتیں ملتی ہیں انہوں نے زندگی کا مشاہدہ مزاہ کی یعنق سے کیا اور اصلاحی نکتہ نظر سے والا تل ہو کر ہر چیز کو ضبط تحریر ملایا ہے خالص مزاہ کی تخلیق کے لیے غیر معمولی قوت اخترع اور زبان پر حیرت انگیز قدرت درکار ہوتی ہے اس کے لیے زبردست فکر اور فنکارانہ تخیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے پترس نے اس میدان میں یقیناً اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے پیروڈی پیروڈی یا تحریف نگاری بھی پترس کے اس علیوہ کا خاص طرص ہے تحریف نگاری میں ان کو کمال حاصل ہے پیروڈی کے حربے سے مزاہ پیدا کرنے کا فن ان کو اچھی طرح آتا ہے اردو عدب میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے مشتاق احمد یوسفی حالاتی زندگی مشتاق احمد یوسفی چودانگست انیس سو تئیس میں راجستان یعنی انڈیا کی ایک مسلم ریاست ٹانک میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی کرانے سے تھا یوسفی صاحب نے ابتدائی تعلیم عربی فارسی اور دنیات گھر پر ہی حاصل کی انٹرمیڈیٹ کا امتحان راجبوتانہ سے اول درجہ میں پاس کیا بی اے آگرہ یونیورسٹی سے درجہ اول میں پاس کیا انیس سو چھالیس میں راجبوتانہ سیور سروس میں شامل ہوئے اور انیس سو انچاس تک وہی رہے مشتاق احمد یوسفی کے والد عبدالکریم خان سانہ دل اور نیک منش انسان تھے وہ جیپور میں کاروبار کرتے تھے بعد میں جیپور منسپل کمیٹی کے چیرمین اور ریاستی اسمبلی میں حضب اختلاف کے رہنما بھی رہے اسمبلی میں سکوت حیدر آباد کے بعد پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے پر ان کی شدید مخالفت ہوئی اور انہیں ہجرت کر کے کراچی آنا پڑا یوسفی بھی جب پاکستان آئے تو مسلم کمرشل بینک میں ملازم ہوئے اور ترقی کرتے کرتے پاکستان بینکنگ کونسل کے چہرمین کے عوضے تک پہنچے اور اسی عوضے سے ریٹائیڈ ہوئے سفن عمد تین سو اکتالیس تصانیف مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف میں چراغ تلے انیس سو چیاسٹ زرگزشت انیس سو چھتر وہ ایک فطری مزانگار ہیں ان کے ہاں مشرق و مغرب کے مزاہ کی تمام اہم خصوصیات کا امتزاج ملتا ہے مگر پھر بھی وہ اپنی انفرادیت کا لوہا منوا چکے ہیں مشتاق احمد یوسفی کے ہاں غالب کے مزاہ کی گہرائی فرطاللہ بیگ کی روایت پسندی رشید احمد صدیقی کا اسلوب پترس بخاری جیسا مزاہ کا اطراق شفیق الرمہن جیسا چلبلاپن اور ابن انشاہ جیسی بے ساختگی موجود ہے علیگر سے فارغ تحصیل ہونے کی وجہ سے ان کے مزاہ میں ایک خاص رکھ رکھاؤ ہے ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مزاہ کی بنیاد ایک عالی تہذیبی شعور اور مزاہ کے سلیم پر استوار ہے یوسفی صاحب کی تحریروں سے ان کے گہرے سماجی منشور کا پتہ چلتا ہے یوسفی صاحب کے اسلوب بیان کی نمائیں خصوصیات ہمدردانہ شعور سٹیفن لی کاؤک کے مطابق مزاہ زندگی کی نامواریوں کی ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار کیا جائے مشتاقہ میں یوسفی دردمند دل کے مالک ہیں وہ زندگی کی بدصورتیوں اور نامواریوں میں پوشیدہ دلکشی تک پہنچ سکتے ہیں وہ زندگی کی ان نامواریوں سے پیار کرتے ہوئے ان کا اظہار سیدھے سادے طریقے کے بجائے فنکارانہ آراستگی سے کرتے ہیں اور فنی آرائش کے لیے وہ مزاہ کے حربوں میں موازنہ صورت واقعہ ریائت لفظی مزاہیہ کردار اور تحریف یعنی پیروڈی سے کام لیتے ہیں انہوں نے ان تمام حربوں کو کامیابی سے برتا ہے زہیر فتح پوری کے مطابق ہم اردو مزاہ کے اہد یوسفی میں جی رہے ہیں یوسفی صاحب کی زبان سادہ اور رواہ ہیں اس میں ایک عدبی شان وجود ہے الفاظ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرتے ہیں اور ترقیب کا انوکھا استعمال اسے دلکش بنا دیتا ہے یوسفی ہمارے روزمرہ تجربات اور مشاہدات کو کم سے کم الفاظ میں ساملے لاتے ہیں الفاظ و ترقیب پر استعمال میں ان کا کلاسیکی عدب کا مطالعہ اور زبان اور بیان پر بیک بنا قدرت ان کی تحریروں میں صاف چلگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا مزاہ مسلسل کارین کے لبوں پر تبسم پکھیرتا رہتا ہے سفہ نمبر 342 سماجی شعور یوسفی صاحب کی تحریریں ان کے گہرے سماجی شعور کا پتہ دیتے ہیں ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہے اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے متضاد پہلیوں کی جانب ان کے مزاہیا اشارے بہت فکر انگیز ہوتے ہیں ان کی تحریریں جہاں فرد اور مسرد بخشتی ہیں وہاں سوچ اور فکر کے لیے بھی بواد مہیا کرتے ہیں ندرت مشتاک احمد یوسفی کے کلام کی ایک خوبی ندرت ہے وہ دوسرے مزانگاروں سے ہٹ کر اپنا راستہ متعین کرتے ہیں وہ ایسے مزامین کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں عام طور پر افتادہ اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے لیکن یوسفی صاحب اپنی نکتہ آفرینی کے ذریعے اسے شاہکار برا دیتے ہیں فکر و فن کا امتزاج یوسفی کے ہاں فکر و فن آپس میں گندے ہوئے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ضمیر جعفری نے انہیں مسکراتا ہوا فلسفی کہا ہے فن اور فکر کی وحدت کا نتیجہ یہ ہے جو ان کی کتابیں خیال انگیز جملوں سے بھری پڑی ہیں یوسفی صاحب کی تحریریں انسانی زندگی اور انسانی فطرت پر چلتے چلاتے تبصریں ہیں جو بصیرت افروز بھی ہیں اور کٹار بھی تفکر اور تفنن کا یہ حسین امتزاج یوسفی صاحب کا ہی خاصہ ہے سفہ نمبر 343 نظم گوش اور آ پر تنقیدی نوٹ آگے جاتے ہیں سفہ نمبر 344 نظم گوش اور آ پر تنقیدی نوٹ سب سے پہلے ہیں علامہ اقبال پیدائش و تعلیم شیخ محمد اقبال نام جبکہ اقبال ہی کو تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے آپ نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ہیں ابتدائی تعلیم دینی مدرسے سے مولوی میر حسن کی شاگردی نے حاصل کی اور ان سے فارسی اور عربی پڑی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے سے اس کے بعد میٹرک کا انتحان سکوچ مشن ہائی سکول سیالکورٹ سے پاس کیا مری کالج سیالکورٹ سے افے کیا اور گورنمنٹ کالی لاہور سے بی اور ام اے فرصافہ کے انتحانات پاس کیا اس کے علاوہ ٹرینٹی کالج کیمبرج سے بھی بی اے کی ڈگری حاصل کی لندن سے بیریسٹر لاہ کی ڈگری حاصل کی جبکہ میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایش دی کی ڈگری حاصل کی اقبال نے اپنی ملازمت کا آغاز تدریس کے شعبے سے کیا اور تیرہ مئی اٹھانہ سو نونارمے کو اورینٹل کالج لاہور میں میکلوڈ ایرابک ریڈر مقرر ہوئے اس کے بعد اسلامی اقالی لاہور میں بحیثیت انگریزی استاد یعنی لیکچرار تقریری ہوئی بعد میں تدریس کا شعبہ چھوڑ کر وقالت کا پیشہ اختیار کیا علام اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی اور اہم ذمہ داریاں سنبھالی انیس سو چھبیس میں قانون ساز اسمبلی پنجاب کے نمبر بنے انیس سو چونتیس میں انجمن حمایت اسلام کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی جبکہ انیس سو چھتیس میں مسلم لیگ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے انیس سو تیس میں آل آباد میں مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ عیلاز کی صدارت کرتے ہوئے علام اقبال نے پہلی بار اپنے خطبہ اس صدارت میں مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کی تجویز پیش کی تھی شخصیت اور خاندان اقبال بچبن ہی سے متعلقی شوقین تھے وہ بادار سے منظوم کے سیلاتے اور اپنے گھر کے تحفرات کو ترنم سے سنایا کرتے تھے بچبن میں ان کے مشخلوں میں کبوتربازی، بٹیربازی اور اکھاڑے میں ورزس شامل تھا اقبال کے پاسپورٹ کے مطابق ان کا قدر پانچ فٹ چھے انچ تھا لباس کے معاملے میں زیادہ تر مشرقیت کے قائل تھے اس لیے کرتا اور تہبن پہنا کرتے سر پر مشہدی دنگی یا ململ کی پگڑی بانتے صفہ نمبر تین سو پینداریس باہر نکلتے وقت کوٹ پتلون بھی زبیدن کیا کرتے اقبال کے آباؤ اجزاد کشمیت سے ہجرت کر کے پنجاب آئے تھے وہ قبول اسلام سے پہلے ہندووں کی برہمن ذات سے تعلق رکھتے تھے اقبال کے دارہ شیخ محمد رفیق جبکہ والد شیخ نور محمد تھے والدہ کا نام امام بی بی تھا شیخ نور محمد پہلے پارچہ دروزی کا کام کرتے تھے اور بعد میں یہ کام چھوڑ کر بھرکوں کی ٹوپیاں سیاہ کرتے تھے اقبال کا ایک بھائی اور چار بہنیں تھیں آپ نے تین شادیاں کی تھی پہلی بیوی کریم بی بی تھی اور ان سے اقبال کے دو بچے تھے میراج بیگم اور آفتاب اقبال دوسری بیوی سردار بیگم سے بھی ان کے دو بچے تھے جاوید اقبال اور منیرہ وانو جبکہ تیسری بیوی مختار بیگم سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے انہیں آن کھیرا اور وہ تقریباً اڑھائی سال تک علیل رہے اور اکیس اپریل انیس سو اڑتیس کو لاہور میں وفات پائی ان کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے باہر واقع ہے شائری یوں تو اقبال سکول کے زبانے میں ہی شیر کہنے لگے تھے لیکن مشاعروں میں شرکت سولہ سال کی عمر سے شروع کی انیس سو میں انجمہ نے حرمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں نظم نالائی یتیم پڑی جس نے ملکی شورت حاصل کی نالائی یتیم کے درجہ زیر شیر کے بارے میں مرزا عرشد گورگانی نے کہا تھا اقبال اس عمر میں یہ شیر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکے انفعال کے اقبال شائری میں داغ دہلوی سے اصلا لیتے تھے جبکہ ان کے پسندیدہ شورا غالب، حالی، اکبر، رومی، بیدل اور ڈزورث اور گوہٹے تھے اقبال کے شیری مجموعوں میں حضب زیل تصانیف شامل ہیں بانگ درہ، بالی جبریل، ضرب کریم، ارمغان حجاز، زبور عجم، چاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، پس چے باید کردہ ایک اقوام شرک، مسافر، پیام مشرق، علم القضاء، علم الاقتصاد، نصر میں ہے یہ صفحہ نمبر 346 اقبال نے شائری کے ذریعے اپنے افکار و نظریات اور جذبات و احساسات کا جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ بہت زیارہ قابل قدر ہے علام اقبال فلسفی شائر تھے وہ قومی شائری میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے انہوں نے جو لکھا وہ عام لہجے اور روایت سے بغاوت ہے اقبال نے ادو شائری کو نئے موضوعات، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کر آیا اقبال بنیادی طور پر نظم کے شائر ہیں انہوں نے غزل کی حیط میں جو شار گئیں ہیں وہ غزل کی عام روایت سے بہت مختلف ہیں انہوں نے غزل کو نئی رائے دکھائی ہیں اور اس میں محض فرضی محبت سے ہٹ کر حقیقی، سیاسی اور تہذیبی موضوعات کو بھی شامل کیا ہے خصوصیات کلام اقبال کے کلام کی بنیادی خصوصیات میں ان کا فلسفہ خودی، تصور مرد مومن اور عشق رسول شامل ہیں اقبال کے کلام کی سب سے نمائے خصوصیت ان کا فلسفہ خودی ہے یہ عرفانِ ذات کا دوسرا رام ہے خودی کا اہستحکام، عطاعت، ضبطِ نفس اور نعابتِ الٰہی سے ہوتا ہے خودی سے مراد، غرور یا تقبر نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پرکھنا ہے خودی کی تعمیر کے لیے اپنے مقصد سے سچی لگن ضروری ہے تیری زندگی اسی سے، تیری عابرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی اقبال کا مرد مومن وہ انسان ہے جو عشق کی بدولت اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے اقبال کے نزدیک عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان میں فکر و عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق علام اقبال سچے عاشق رسول ہے ان کی شاری کا محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے حضور پاک کی محبت نے ان کی فکر و نظر میں تپش اور سوز پیدا کر دیا ہے اور ان کے کلام کو سرابہ نعمت بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عشق رسول مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے اور باطل قوتیں اس سے خوفزدہ ہو کر لرستی ہیں صفحہ نمبر 347 قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اقبال نے اپنی شاعری کے مختلف موضوعات کے تحت درجہ بندی کی ہے اور ہر موضوع کو مکمل دلائل اور پورے انصاف کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے کہ ان کا تصور شاہین دراصل مسلمان نوجوان ہیں جن کو شاہین کی طرح بہادر اور خوددار دیکھنا چاہتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اسی طرح مسلمان اور جدید تعلیم بالخصوص تعلیم انسوان کے پہلو کو اور انہیں خوبصورتی سے اپنے کلام کے موضوعات میں شامل کیا ہے کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف تہذیب حاضر کفر و اسلام مسلمان اور قرآن و حدیث ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں ان کا کلام قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کا پرتو ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہاں یہ عمر قبل ذکر ہے کہ اقبال کی ابتدائی شاعری میں بھی دیگر شہرہ کی طرح عشقِ مجازی کا رنگ پائے جاتا ہے ان کے منسوخ کلام میں غزل روایتی عشق مزاجی کے رنگوں میں ملتی ہے لیکن جب انہوں نے شاعری کے روایتی رنگ سے انراف کیا اور حقیقی عشق کے رنگ میں رنگ گئے تو ان کا اصل مقام اور مرتبہ متعین ہوا انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعرِ اسلام اور شاعرِ مشرق حکیم العمت مفقرِ پاکستان اور نبازِ فطرت کہا جاتا ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھالیس اگلے شاعر ہیں اختر شیرانی اختر شیرانی کا اصل نام محمد دعوت خان اور اختر تخلص کرتے تھے اب اردو عدب کے مشہور محقق عدیب اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے صاحب زادے تھے اختر شیرانی راجستان یعنی اینڈیا کے مسلم ریاست ٹونک میں انہی سو پانچ میں پیدا ہوئے ان کے والد نے ٹونک سے لاہور عدرت کی اور وہیں سکونہ تختیار کی آپ نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور اورینٹل کالج لاہور سے منشی فازل اور عدیب فازل کا انتیان پاس کیا آپ مختلف عدبی رسائل سے بھی منسلک رہے اخترخ والد حافظ محمود شیرانی ایک عالم اور مہاری تعلیم تھے وہ ہر وقت اتیکیات یعنی پرانی اشیاء کا علم کیوں کہتے ہیں اتیکیات اینس ہے پرانی اشیاء کا علم اس کے مطالعے میں مگن رہتے یہی وجہ تھی کہ اختر شیرانی نے ردیبل کے طور پر اس تعلیمی فضا سے فرار اختیار کی اور رومانویت کی جانب رجوع کیا وہ کام امریحی سے شیر کہنے لگے تھے شروع سے ہی ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی تھی اور مراظر قدرت میں گہلی دلچسپی رکھتے تھے اس لیے وہ اپنے دور کے ایک نامور رومانی شائر کے طور پر اُبھے انہوں نے اردو نظم میں حالی کی اصلاحی روش کے برعکس داخلی جذبے کا اظہار کیا اور نسوانی حسن ورش کی والہانہ کیفیات کو نظم کی صورت دی اختر شیرانی نے کسرت میں یعنی شراب نوشی کے سبب انیس سو اٹالیس میں وفات پائی ان کی شائری کی ممتاز کتابوں میں صبحِ بہار، اخترستان، لالہِ تور، تجورِ آوارہ، شہناز اور شہرود شامل ہیں اختر شیرانی نے رومانویت کے رجحان کے تحت شائری میں تغیانِ جذبات کو خاص اہمیت دے انہوں نے زندگی کے اندھیروں سے خوابناک کمنناوں کی چمکتی تابع تلاش کی اور فطرت کی حسین دنیا کو گرفت میں لینے کی کوشش کی ان کی شائری میں کیفیت کم اور لذت زیادہ تھی اس لیے انہوں نے نوجوانوں کو زیادہ مسہور کیا اختر شیرانی کی شائری اگرچہ تہدار نہ تھی وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شائر ہیں کہ ان کے اشار زمانے زدہ عام ہیں ان کی شائری کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کا تصور ماورائی نہیں بلکہ عورت ایک عام انسان ہے اور اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری اناثر نہیں ہیں اس طرح انہوں نے بقول ڈاکٹر وزیر آغا نظم کو خارج سے باطن کی طرف موڑ دیا اور دیز سے آنے والے بتا جہاں رہانہ رہتی ہے عورت اور پھول جوگن اور کلوپترہ جیسی نظمیں اس کی اہم مثالیں ہیں صفحہ نمبر تین سو انچاس انہوں نے سیاسی اور انقلابی نظمیں بھی لکھی ہیں جیسے اٹھ ساکی دلوار اٹھا خرابی اور تعمیر عشق آزادی اور شائر اور جھومپنی کا دیا مگر ان نظموں میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا اختر نے گیت میں مفارکت سے ابرنے والی یادوں کو اہمیت دی جس سے اردو گیت کو ایک نہیں جہت مل گئی چاندری راتوں میں اس کی ایک اندہ مثال ہے اختر شیرانی کے نزدیک شائری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے اختر ایک باشعور پنکار ہیں انہوں نے مروچہ اسالیب سے گرس کرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کی ہیں اختر شیرانی نے حمدونات میں بھی طبعہ آزمائی کی ہے اور اخلاقی معظمین میں بھی بیان کیے ہیں وہ انسان کو معاشرتی اور سماجی معاملات اور زندگی کے مسائب و عالم میں حسنے کا درس بھی دیتے ہیں کہتے ہیں اگرچہ راہ کٹھن ہے قدم بڑھائے چل خدا کے آسرے سے آس لگائے چل پروفیسر آل احمد سرور اختر شیرانی کی شائری پر اپنی رائے کس تنہ دیتے ہیں اپنی شائری کو حسن و جمال کے دائرے میں لاکر اختر نے اس میں وہ وسط پیدا کی ہیں جو اس کے مشاہدات اور حساسات کی رنگہ رنگی کے باعث لازمی تھی پھر قوت بیان اور شوخی تخیل نے اسے اور بھی پھیلا کر پیش کرنے میں مدد دی صفہ نبت تین سو پچاس اگرے شائر ہیں جوش ملی آبادی اصل نام شبیر حسین خان تھا اور جوش تخلص کرتے تھے آپ اٹھانہ سو نونانوے کو ملی آباد میں پیدا ہوئے جوش کے دادا اور پردادا دونوں شائر تھے گویا انہیں شائری ورسے میں ملی تھی جوش کا تعلق کے خوشحال کرانے سے تھا ان کا بچمن اور لرکبن آسودہاری میں گزرا ابتدائی تعلیم ملی آباد میں حاصل کی وزید تعلیم کے لیے آری کر گئے لیکن اپنے باغیانہ لہجے اور آزاد فطرت کے باعث وہاں ٹک نہ سکے کچھ عرصہ حیدر آباد میں ملازمت کی لیکن وہاں ان کو اپنی باغیانہ طبیعت نے زیادہ دیر نرہن دیا اور نظام کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں انہیں ریاست بدر کر دیا گیا جوش مکمل طور پر ایک نظم کو شائر تھے انہیں غزل سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا جوش کو شائر شباب اور شائر انقلاب بکا جاتا ہے انہوں نے برشاگیر پاکوہن کی تحریک آزادی کے زوانے میں بہت سے پرجوش انقلابی نظمیں لکھی تقسیم برشاگیر کے بعد وہ پاکستان آئے یہاں ان کی بہت عزت افضائی ہوئی زندگی کے آخری ایام میں زیادہ شورت ان کو خود نوشت سوانے یادوں کی برات کے باعث حاصل ہوئی جوش نے انیس سو بیاسی میں وفات پائی انشی شائری کے مجموعوں میں روح عدب سیف و سبو شولہ و شبنم نقش و نگار جنون و حکمت سوم و مصابع جذباد فطرت سرود و خروش عروش و فرش سنبل و سلاسل فکر و نشانت اور شائر کی راتیں بہت مشہور ہیں جوش بنیادی طور پر رومانوی شائر تھے اس رومانویت کا ایک ذاویہ ان کی انقلاب پرسندی بھی تھا اور انہیں مناظر مظاہر اور اشیاء کو رومانی آنکھ سے دیکھا اور اس کے جمالیاتی تاثر کو تشبیعوں اور استحاروں سے سجایا جوش کی اصل شہرت کا باعث ان کی انقلابی نظمیں بنی تھی جن میں ان کے تخلص کی ریائد سے بے بنا جوش و خروش ہے ان کی اصلائی نظموں نے جہان و زوانوں میں جذبہ خوریت کو بیدار کیا وہاں مردادلوں کو بھی ایک نیا والولا بخشا غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور انقلاب کی دعوت دینا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے سفہ نمبر تین سو اکامل جوش کے ہاں یاس یعنی ناومدی اور مایوسی کا انصر بہت ہی کم پائے جاتا ہے وہ مستقبل کی انسان سے مایوس نہیں ہیں اور نہ ہی تاریکیاں انہیں خفضرہ کرتی ہیں بلکہ وہ اس تاریکی کے پردے میں نئی سب کے طول کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں مزدور کش طبقہ کی حمایت سرمایہ داروں کی مخالفت سیاست نظام معیشت پر نکتہ چینی ان کے محبوب موضوعات ہیں ان کی نظموں میں سماج کو بدلنے کا ترکی پسند زاویہ پائے جاتا ہے میراجی میراجی انیس سو بارہ میں لاہور میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام محمد سناؤلہ ار تھا جبکہ میراجی تخلص کرتے تھے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق کشمیر سے تا ہے جو ڈوگرہ راج میں ہجرت کر کے گوجرہ والا میں آباد ہو گئے تھے آپ کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں ملازم تھے اور مختلف مقامات پر اپنی فرائض کی انجام دہی کے لیے جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میراجی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے جہاں تک کہ میٹرک کا ہمتیان بھی پاس نہ کر سکے مگر مطالعہ کا شوق شروع سے ہی تھا اس لیے اپنے طور پر مطالعہ کرتے رہے اسی طوران لاہور میں حلقہ ارباب زوک کا قیام عمل میں آیا تو قریباً چار سال بعد میراجی نے بھی اس کی مشہمولیت اختیار کی اب حلقے کے سرگرم رکن اور منتظم تھے وہ حلقے کے قوائد و جوابت کی خود بھی پابندی کرتے اور دوسروں سے بھی قرواتے میراجی بچپن ہی سے غیر منتظم زندگی کے عادی تھے ان کی ساری زندگی محرومیوں میں گزری جس کا ملابہ انہوں نے شائری میں تعلاش کیا میراجی نے انیس سو انجاس میں وفات پائے گیت ہی گیت میراجی نظمیں میراجی کے گیت تین رنگ اور پابند نظمیں ان کی شائری کی کتابیں ہیں جبکہ تجزیاتی مطالعوں کی کتاب اس نظم میں اور تنقیدی مضامین پر مبنی کتاب مشرق اور مغرب کے نغمیں ان کی ممتاز تصنیف میں شمار ہوتی ہیں معاشی بدالی اور ناسوبی سے میراجی کی شخصیت کو کچھ اس طرح اُلجھا کر رکھ دیا تھا کہ وہ عام لوگوں کے لیے کجوبہ بن گئے تھے وہ اپنے عجیب و قریب حلیہ کے ساتھ زیادہ تقنیک اور زیادہ گھر سے باہر گزارتے تھے ان کی بے قائدگیوں نے پہ تکیبیوں اور آوارہ گردیوں کے وجہ سے گھر والی ہمیشہ ان سے نالا رہے سفرہ مبر تین سو باوند البتہ ماں بچاری ممتاز سے مجبور اپنے آوارہ گرد بیٹھے پر پیار نشاوت کرتی رہے اس بات کا ذکر انہوں نے ایک جگہ اس طرح کیا ہے میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تھوڑا سا پروپیہ جمع ہو جائے تو دنیا کے سب سے ظالم اور سب سے پیارے شہر لاہور لوٹ جاؤں جہاں میرا قلام ردی کی طور پر بکا ہے اور جہاں میری ماں ہر وقت اپنے آوارہ بیٹھے کو یاد کرتی ہے میرا جی کی نظم مجھے گھر یاد آتا ہے گرلی زندگی کے سکون و آرام کو ترسے ہوئے شخص کی دلی کیفیات کی اکاسی کرتا ہے میرا جی کا مطالعہ بہت وسیع تھا وہ مغربی شوراق خصوصاً وینمن ملارمیں بودلیر اور ہائٹے سے بہت متاثر تھے چنانچہ انہوں نے جدید شائری میں ان شوراق کے زیادہ زیر اثر نے انہیں تجربات کیے اور ان تجربات کو عدبی دنیا اور حلقہ رباب زوگ کے توسط سے قبول عام عطا ہوا انسانی نفسیات کی منہم آواز کو نظم میں شامل کرنے کا جو تجربہ میرا جی نے کیا تھا اس بنا پر ان کو اردو نظم کا مجدد گردان آ جاتا ہے آپ اور نون میم راشد دونوں آزاد نظم کے بانی کہلاتے ہیں نون میم راشد کی نظم فارسی لہن یعنی فارسی زبان میں ہے جبکہ میرا جی کی نظم میں ہندی گیت کی لہن سنائی دیتی ہے میرا جی ایک ایسے شاعر ہیں جن کی جڑیں اپنی دھرتی میں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کا ارضی پہلو نوائیا ہے انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں اتارہ اور نظم کی ایک ستی معنویت کو ہمیشہ جہد بنایا صفحہ نمبر تین سو ترپن نون میم راشد نون میم راشد گجنوالہ کے گاؤں کوٹ بھاگا میں انیس سو دس میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام راجہ نظر محمد جنجوہ تھا شاعری میں نون میم راشد کے نام سے مشہور ہیں راشد نے گورنمنٹ کالی دہور سے معاشیات یعنی ایکنومکس میں امی کیا اس کے بعد زندگی کا ایک طویل عصہ معاشی بدحالی میں گزارا بلاخر قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور وہ قوام متحدہ یعنی یونو میں ملازم ہوئے اس ملازمت کے دوران انہوں نے کئی مغربی ممالک کا سفر کیا انہوں نے انیس سو پچھتر میں بحرون بلک میں ہی وفات پائی راشد جدید نظم کی اولین میماروں میں سے تھے انہوں نے اردو کی روایتی شاعری سے فنی اور معنوی انحراف کیا شاعری کی مروجہ شہری سانچوں میں فکری رجنہت نہ ڈال سکے چنانچہ انہوں نے قدیم طرح سے بغاوت کی اپنی نئی شاعری کی روایت قائم کی اس لیے وہ بنیادی طور پر بغاوت کے شاعر کہلائے راشد کی اس بغاوت کے کئی زاویے ہیں جیسے سب سے پہلے تو انہوں نے محبت کے مروجہ مشرقی تصور سے بغاوت کی اور ایک معورائی تصور حسن کے بجائے محبت کے مادی پہلو اجاگر کی ان کا محبوب روحانی یا تخیل ہی نہیں بلکہ گوشت پوشتہ عام انسان ہے راشد کے کلام میں بغاوت کا جو زاویہ ہے سب سے نمائع ہے غیر ملکی تسلط اور غاصب و اجنبی حکومت کے خلاف نفرت و سرکشی کا اظہار ہے یہی زاویہ ان کی شاعری کا ایک اہم انصر ہے انہوں نے غیر ملکی تہذیب یا حکومت کی محض مضمت نہیں کی بلکہ ایک باغی سپاہی کی طرح دشمن سے انتقام لینے کی بھی ٹھانی ہے ان کے مجموعہ کلام ایران میں اجنبی میں یہی پہلو نمائع ہے راشد کی باغیانہ طبیعت کا ایک زاویہ ان کے مجموعہ کلام لا انسان میں سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے انسان کو آفا کی تناظر میں دیکھا ہے اور بقول وزیر آغا اس انسان کو تلاش کیا ہے جو ہر شخص کے بطن میں ایک جہر نایاب کے طور پر موجود تھا یہاں راشد رنگ نسل اور قوم کے محدود تصور سے بالتر ہو جاتے ہیں انہوں نے نظم کی حید کے مطلق تجربے کیا اگرچن کی نظموں کی حید اور تقنیق اردو نظم کے کاری کے لئے نئی اور نقصی چیز ہے لیکن انہوں نے زبان کے کلاسی کی اسلوب کو بھی مند نظر رکھا صفحہ نمبر تین سو چوون راشد نے قوافی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا جو نظموں کی داخلی ضرورت نظر آتی ہے اردو نظم سیدھی سادھی اور آسانی سے سمجھ میں آنے وری چیز تھی مگر راشد کی نظمیں پچیدہ اور مبہم ہیں ان کی نظم سادھ اور بیانیاں نہیں انہوں نے علامت نگاری کا استعمال کافی حد تک کیا ہے جس کی وجہ سے اکثر کاری ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا بقول ڈاکٹر آف تاب احمد وہ سخت اور خردر جذبات کے شاعر تھے ان تمام باتوں کے باوجود جدید اردو شاعری کی روایت مینون مبراشد کے فنی و فقری کا دکام اپنی جگہ مسلم ہے اور اردو شاعری نے ان کے گہری اثرات قبول کیے ہیں انہوں نے اثری مسائل کے حوالے سے اپنے تخلیقی شعور کے بمثل اظہار کا ثبوت دیا ہے انہوں نے شاعری کے کوہنا موضوعات یعنی پرانے موضوعات کو گل و بلبل کی روایت سے نکال کر اس اہد تک لے کر آئے ہیں جس سے فقری انقلاب کا اہد کرا دیا جا سکتا ہے اور جز اہد سے متعلق تخلیق کاروں نے فقر و شعور کی نائشہ میں روشن کی نون مبراشد کے مجموع کلام میں معورہ ایران میں اجنبی لا انسان اور اور گمان کا ممکن شامل ہیں مجید امجد اصل ناب عبد الحمید اور امجد تخلص تھا شاعری میں مجید امجد کے نام سفرد پائی اب 29 جون 1914 کو صوبہ پنجاب کی شہر جھنگ میں پیدا ہوئے والد کا نام علی محمد تھا مجید امجد کے والد نے جب عقد سانی کی آئی تو ان کی والدہ ان کو لے کر نانیحال آ گئی ان کے نانا میاں نور محمد نے جو ایک عالم مفاضل انسان تھے آپ کی پربرش و تربیت کی مجید امجد نے ابتدا میں عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے نانا ہی سے حاصل کی سفرہ نمبر تین سو پجبن نوجوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا انٹر تک تعلیم جھنگ میں حاصل کی اور اسلامیہ کالج لاہور سے انیس سو چونتیس میں بی اے کا امتیان پاس کیا مجید امجد کی عدبی زندگی کا آغاز نوبرس کی عمر میں ہی ہو گیا تھا بی اے کرنے کے بعد آپ جب واپس جھنگ آئے تو ایک نیم سرکاری ہفت روزہ اخبار اروج کے مدیر ہوئے اور انیس سو انتالیس تک اسی سے وابستہ رہے ان کی نظم اور نصری افقار اسی عرصے میں اروج میں شائع ہوتے رہے برطانوی سامراج کے خلاف اروج کے صفحہ اول پر آپ کی نظم کیسریت شائع ہوئی جس کے نتیجے میں اخبار چھوڑنا آپ کے لئے سزا پہرائیے انیس سو انتالیس ہی میں آپ کی شادی معموزہ لڑکی سے ہوئی جو گورنمرڈ سکول جھنگ میں پرائیم ٹیچر دی لیکن مزاج کے فرق کی بنا پر یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی پہلی بیوی سے الہدگی ہے بعد انہوں نے سکول کی ایک ہرمسٹس سے شادی کر لی لیکن وہ خاتون آخری عمر میں بسارت سے محروم ہو گئے اولاد سے ساری عمر محروم رہے دوسری اہلیہ آپ کی وفات کے بعد فوت ہوئے مجید امجد انیس سو چاوالیس میں محب کوئیں خوراک میں اسپیکٹر مقرر ہوئے اور ترکی کر کے اسسسٹن فوڈ کنٹرولر بن گئے ملازمت کے سلسلے میں ساری عمر ساہی وال میں مقیم رہے مجید امجد کی وفات بڑے دردناک انتاز میں ہوئی آپ ساہی وال میں ایک کمرے میں رہتے تھے اور ان کی ہدایت کے مطابق ان کا ایک پرانا ساتھی اور ماتحت ملازم علی محمد باہر سے تعلہ لگا کر چلا جاتا گیارہ مئی انیس سو سنتالیس کو وہ معمول کے مطابق طالعہ الگا کر چلا گیا جب واپس آ کر طالعہ کھولا تو ان کی لاش زمین پر پڑی تھی ان کی لاش سرکاری طور پر جھنگ بجوائے گی جہاں کہ ان کی تدفین ہوئی مجید امجد ایک ذہین اور باشعور انسان تھے جدید نظم ان کا ایک نومیہ اور مقام ہے ان کی زندگی میں اگرچہ ان کی شائری کو کسی نے سمجھا اور نہ کسی نے اہمیت دی مگر ان کو اصل شورت وفات کے بعد ملی ان کی زندگی میں صرف ایک مجموعہ کلام شب رفتہ انیس سو اٹھامن میں شائع ہوا ان کی وفات کے بعد ان کے احباب اور قدردان فن نے کئی مجموعہ کلام شائع کی جن میں میرے خدا میرے دل گلاب کے پھول ان گنت سورج چلا گے تاک جہاں صفحہ نمبر تین سو چھپن لوہ دل تاک عبد اور مرگ صدا شامل ہیں اب ڈاکٹر خواجہ ذکریہ نے کلیات مجید امجد کے نام سے ان کا کلام جکچا کر کے شائع کیا ہے مجید امجد کے کلیات میں اگرچہ غزلے میں ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شائع تھے نغمگی تسلسل اور ترن ان کی نظم کی بنیادی خصوصیات ہیں چونکہ ان کی ساری زندگی خزن و یانس اور پریشانی میں گزری اس لیے ان کی شائری میں بھی دل گرفتگی کی فضا ملتی ہے اور یاسیت کا انصر بھی نمائی ہے انہوں نے صرف ذاتی کرب کو شائری کا موضوع بنایا بلکہ اثری مسائل کو شائری کا پیکر عطا کیا اس طرح وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں اپنی محرومی اور زندگی بھر کی ناقامیوں کا رنگ ان کی شائری پر اس قدر چھا گیا ہے کہ انہیں اداس لمحوں کا شائر قرار دیا گیا ہے انہوں نے ایک نامانوس محول میں زندگی بسر کی جس سے ان کا ہمیشہ اداسیوں کی فصل کٹنے پر جس نے انہیں مجبور کیا مجید امجد معمولی سے مشاہدے کو غیر معمولی بنانے اور بجی ہوئی چنگالیوں سے روشنیوں کو تلاش کرنے برے اہد آفرین شائر تھے انہوں نے نظم آزاد اور نظم موررہ کی حیت کے حوالے سے نئے نئے تجربات کیے اور اردو نظم کو نئے انداز و آہنگ سے روشناس کیا مختصر یہ کہ مجید امجد کو اگرچہ ان کی زندگی میں نظر انداز کیا گیا لیکن اردو نظم کی تاریخ میں ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں منیر نیازی پورا نام منیر احمد خان نیازی تھا اور منیر تخلص کرتے تھے آپ انیس سو تئیس میں مشرقی پنجاب کی زلہ خوشیارپر کے موزا خانپر میں پیدا ہوئے ابتدائی تحریم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی پاکستان کے قیام کے بعد اپنے خاندان سمیت پاکستان آئے میں سکونت اختیار کی انٹرمیڈیٹ کا انتہان بحول پور سے پاس کیا اور بعد میں دیال سنگھ کا لجلاہور سے بیعہ کیا معاش کے سلسلے میں وہ کئی اخبارات اور رسائل سے وابستہ رہے ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے جبکہ فلموں کے لیے بھی گیت تحلیر کیے انہوں نے سات رنگ کے نام سے اپنا ایک ہفتہ بار سالہ بھی جارے کیا صفحہ نمبر تین سو ستاون منید نیازی کی شاعری کسی مخصوص دارے میں مقید نہیں بلکہ روح اثر کی ترجمان ہے ان کے کلام میں الفاظ ایک نیا روپ اختیار کرتے ہیں اور معنوی طور پر ایک نئی پرت اُلڑتے ہیں وہ تخیر یعنی تحجب کے شاعر ہیں ان کی وجدانی اسلوب کو طرز منیر سے تابیر کیایا سکتا ہے وہ نامعلوم کیفیات کا سراغ لگانا چاہتے ہیں اور جانی بہجانی اشیاء کو اور اپنی شاعرانہ خیالات سے ایک نیا رخ دیتے ہیں منید نیازی کی شاعری نئے رموز اور علامات سے پرہ ہیں جو کہ خرام پروان نہیں چڑھی بلکہ اپنے عہد کی برپور ترجمانی کرتی ہے منید نیازی نے نئے علائم یعنی علامات اور رموز کو اردگرد کے ماحول کے لیے بطور خاص استعمال کیا منید کی شاعری میں گلاسی کی اور ترقی پسندانہ انداز دونوں طرح کی اصالی ملتے ہیں انہوں نے موضوعات کے انتخاب میں اثر نومے رنما ہونے والے واقعات کو ترجی دی اور جذبہ و تاثر کے وجود کو قائم رکھا اس طرح نہ صرف انہوں نے اردو شاعری کی اصناف غزل و نظم کی حیعت کو برگرار رکھا بلکہ اس کے وجود میں نیا خون بھی شامل کر دیا منید نیازی کی شاعری میں والہانہ شاعری کا انصر بھی ملتا ہے وہ اپنے طرز کے ایک الگ شاعر ہیں ان کا الہدہ لہجہ ہی ان کی پہچان ہے وہ ترقی پسند سوچ کے مالک شاعر تھے ان کی عدبی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں کمال فن اور ستارہ انتیاز جیسے احزازات سے نوازہ کیا انہیں نیازی کی شاعری کے مجموعوں میں دجزل اہمیت کی حامل ہیں تیز ہوا اور تنہا پھول جنگل میں دھنک دشمنوں کے درمیان شام چھے رنگین دروازے ماہ منیر اس بے وفا کا شہر آغاز زمستان میں دوبارہ سات سیارہ پہلی بات ہی آخری تھی محبت اب نہیں ہوگی اور کل کلام محبت اب نہیں ہوگی